قرآن کرنے کے لئے پایا ہم قرآن کردے ساتھ نمروز نے کہا کہ تمہارا خدا تمہارے خدا کی تاریخ کیا ہے ابراہیم خلیل نے فرمایا کہ میرے خدا کی تاریخ یہ ہے کہ جب چاہے کس کو زندگی دے اگر کوئی مارنا چاہے اور اگر رب نہ مارنا چاہے تو کوئی کسی کو مار نہیں سکتا اور اگر رب مارنا چاہے تو کوئی بچانا چاہے تو کوئی بچانا نہیں سکتا میرا اللہ زندگی کا بھی مالک ہے موت کا بھی مالک ہے جسے چاہے زندگی دے جسے چاہے موت دے نمروز نے ایسے غور سے ابراہیم خلیل کی طرف دیکھا اور کہنے لگا اچھا تمہارا خدا زندگی کا مالک ہے اور موت کا مالک ہے تو یہ میں بھی کہتا ہوں ابراہیم خلیل میں جابرانہ انداز میں اس تخت کی طرف دیکھا اور فرما ہے بلکے سے نمروز نے دو بندے برائے ایک جس کو فاسی ہونے تھی صبح اور ایک بے قصور تھا اور ایک قصوروار تھا نمروز نے دونوں کو سامنے کھرا کر دیا اور جس کو فاسی ہونے تھی جو قصوروار تھا اس کو آزاد کر دیا کہا اس کو آزاد ہی کے لیے ہے اور جو قصوروار نہیں تھا اس کو موت کے کھار برا دیا اس کا سر تن سے جلالہ لیا اور کہا یہ کام تو میں نہیں کر سکتا ہوں ایک کو جس کی زندگی ختم تھی میں نے اس کو زندگی تھی اس کو فاسی ہونے تھی میں نے زندگی تھی اس کو اور جس کی زندگی تھی میں نے مار دیا اس کو ہے کوئی کچھ سے موش رہا ابراہیم خبیل سمجھ گئے کہ یہ نالہ میری بات تو ابھی تک نہیں سمجھ نہیں سکا کہا دوسرا سوال کرو جناب ابراہیم خبیل نے فرمایا یہ جبوسلے میرے ساتھ بیان نہ کرو ہاں ہاں اگر تم خدای کے دعوے دار ہو تو میں ایک اور داتوں میں بتانا چاہتا ہوں میرا خدا کی تاریخ یہ ہے کہ وہ مشک سے سورج بکانتا ہے اور مغرب میں تاریخ کرتا ہے ایک کان کر دے اس کے ترتیب بدل دو اس کی ترتیب بدل دے خبوہ تاللہی کفر ہاتھ پہ ہاتھ ملتا رہ گیا یہ کون کر سکے مگر یہ ہے ذکر و نظر کا امتحان آپ کی ذکر نے تبدیلی نہیں آئی آپ نے یہ نہیں کہتا یہ چابر ہے آپ نے یہ نہیں کہتا کہ یہ حکمران ہے بلکہ ابراہیم نے فرمایا مجھے سارے تجھے نظر آتا ہے مگر یہ سارے تجھے باطل ہے حق بر رب کی ذات ہے میں فکر و نظر کو بدلنے والا انسان نہیں ہوں میں نظریات کو میں کسی سے دبتا نہیں ہوں میں کسی کے خوب کے نیچے نہیں آنا جاتا میں نے کہہ دیا ہے کہ تم غلط ہو تمہارے نظریات غلط ہے ہمارا اللہ ایک ہے باتہ بولا خرید ہے اگر چھے کچھ ہے اے 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 جناعت کے آسطینوں میں مجھے ہے حق میں ازام لا الہ اینزا مجھے ہے حقن مجھے اللہ پہ بھروس ہے میں تنہاک کھرے ہوں اس طرح بار میں مجھے پتہ ہے ٹیکنالوجی تمہارے پاس ہے مجھے پتہ چبر تمہارے پاس ہے مجھے پتہ لستر تمہارے پاس ہے مجھے پتہ صحیح طاقت تمہارے پاس ہے مگر نمروض بتانا چاہتا ہوں میرا رب تم سے زیادہ ضرور ہے میرا رب تم سے زیادہ ضرور ہے اور میں تمہیں رہا کھڑا ہوں اپنے برو سے بجی کھڑا اللہ کے سارے میں کھڑا اللہ میرے ساتھ ہے اللہ میرے ساتھ ہے آپ کی نظریات میں دب دیر بھی نہ آسکیں اس امتحان میں اللہ کے لیے آپ کو اپاس فرما دیا دوسرا امتحان دوسرا امتحان ارادے کا امتحان ارادے کے پورتگی کا امتحان جب آپ نیچی کا ارادہ کریں تو نیچی کے ارادہ کرنے کے بعد پھر باطل کو تقلیف پہنچتی ہے جب آپ نیچی کا ارادہ کریں اور باطل سے ککرانے کا اثر کر لے اور باطل کے آنکھ میں آنکھ دارنے کا ارادہ کر لے اس کے بعد باطل کو تقلیف پہنچتی ہے اور باطل جتنا اس کا بس چلتا ہے زور کا بس چلے جبر کا بس چلے الزام کا بس چلے جو چاہے وہ وہ دشمن دشمن ہی ہوتا ہے وہ جب منتق کے ادھر آتا ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے